حضرت مقدوم فقی علی محمی رحمت اللہ علیہ کا دس روزہ ملہ اکتتام پذیر ہو گیا ملے میں تمام انو اقسام کی گزا کے ساتھ سیر و تفریح اور دوسرے ذرائع کا ملہ لگایا گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے یہاں حضرت مقدوم کے آستانے پر چادر پیش کرنے کے بعد ملے کے آگاز ہوتا ہے یہ سالانہ ملہ پولیس منعقد کرتی ہے اس کے ساتھ درگا انتظامیہ بھی اس ملے کا احتمام کرتی ہے درگا انتظامیہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ دس روزہ ملہ اکتتام پذیر ہو گیا ہے آٹھ دسمبر کو پولیس نے یہاں پہلا سندل پیش کیا جس کے بعد بعض ذابطہ طور پر ملے کا آگاز ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ ماہیم میں حضرت مقدوم فقی علی ماہیمی رحمت اللہ علی کے اعجاز میں یہ ملہ لگایا جاتا ہے یہاں بچوں سے لے کے بزرگ خواتین اور مرد حضرات شرکت کرتے ہیں لاکھوں ظاہرین نے میلے کے دوران آستار مقدوم پر حاضری دی اور ان کے فیض سے مالا مال ہوئے بتایا جاتا ہے کہ حضرت مقدوم فقی علی ماہیمی ایک متقی پریزگار صوفی ہے اور ایک عالم دین کے ساتھ مفسر بھی ہے مقدوم فقی علی ماہیمی کے آستانے پر بلا مذہب و ملت تفریق ہر کوئی حاضری دیتا ہے یہ قومی اگجہتی کا گہوارہ بھی ہے یہاں ہندو سے لے کے مسلمان ہر کوئی حاضری دیتا ہے اور یہ ایکتہ کا جو ہے ایک علامت اور گہوارہ ہے بتا دے آپ کو کہ جس طرح سے مقدوم فقی علی ماہیمی کا میلہ سجائے جاتا ہے لاکھوں ظاہرین نے میلے میں شرکت کی ہے یہاں ملک کو بیرون ملک سے بھی ظاہرین آتے ہیں اور مہرشتہ بھر سے بھی ظاہرین یہاں حاضری دینے آتے ہیں اور منتیں بھی پوری کی چاہتی ہیں یہاں بابا کے آستانے پہ ہر کوئی منت مانگتا ہے اور بعض عابطہ طور پر میلے کے دوران بھیڑ بار اور جمع گفیر ہوتا ہے سوہل کھنڈوانی نے یہ اعلان کیا ہے کہ میلہ اقتتام پذیر ہو گیا ہے سوہل کھنڈوانی نے جہاں کا انصاف کو بتایا دس روزے میلے کا اقتتام فاتحہ خوانی خدمت اور ناکارہ بجا کر کیا گیا ہے اب یہ میلے کا اقتدام ہو چکا ہے جبکہ ماہی میں دور دراز سے تقریباً سندل آتے ہیں اور تقریباً پانس سو سے زائد سندل آستانے مقدوم پر پیش کیے گئے ڈھول تاشوں کے ساتھ سندل آستانے مقدوم پر پیش کیے گئے جبکہ پولیس نے روائیتی سلامی بھی پیش کی تھی اب بازابطہ طور پر اس میلے کا اقتتام ہو گیا ہے جہاں کا انصاف کی خاص ریپورٹ